بسم اللہ الرحمن الرحیم دپلومہ کر لیں یا ایسا کیا کریں کہ فوراں اسے کرنے کے فوراں بعد انہیں جوب مل جائے اور اچھا روزگار حاصل کر سکیں تو آج کی اس ویڈیو میں پیرا میڈیکل کورسز کے جو اڈمیشن اوپن ہوئے ہیں ان کے بارے میں آپ کو مکملہ گاہی دیں گے ان کے میں سے ہر ایک پروگرام کے مطلق ہم علیدہ علیدہ ویڈیو میں بنا چکے آپ کو بتا چکے ہیں اس کا لیجیبیلٹی کرائیٹیریا کیا ہے فیز کیا ہوتی ہے اس کا سکوپ کیا ہے جوب کون کون سی ملتی ہیں اس کا دورانیا کیا ہوگا وغیرہ وغیرہ علف سے یہ تک یعنی کہ اے ٹو زی سب کچھ آپ کو بتا چکے ہیں تو آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے اتفاق جو ہسپیٹل ہے لاہور میں اس میں اتفاق پیرا میڈیکل جو انسٹیٹوٹ ہے اس کے ساتھ اس میں جو ہے پیرا میڈیکل کورسز کے اڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں یہ ایک دفعہ پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ ایسے کورسز ہیں ان کو کرنے کے فوراں بعد آپ کو جوب مل سکتی ہے اور صرف پاکستان میں ہی نہیں بیرون ملک بھی آپ اس کو کرنے کے بعد جوب حاصل کر سکتے ہیں اتفاق ہسپیٹل نام سے سارے واقف ہیں تو اس نے چار کورسز میں اڈمیشن جو ہے اوپن کر دیئے ہیں یہ وہ ہسپیٹل ہے جو نرسنگ ویارہ کے اڈمیشن بھی اوپن کرتا ہے فیلحال اب اس کے جو ہیں وہ پیرامیڈکل کورسز کے اوپن ہوئے ہیں جس میں میڈیکل لبارٹی ٹیکنالوجی دو سال کا پروگرام ہے اس کی ایک دو دن پہلے ہی ہم نے ویڈیو بنائی ہے اسے ایمیل ٹی کہتے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ ایمیل ٹی کی ڈیمانڈ کیا ہے اس کے متکمل معلومات کے لیے چینل وزٹ کیجئے آپ کو پیرامیڈکل کورسی کی لسٹ میں جائیں وہاں پہ یہ ساری چیزیں مل جائیں گی دوسرے نمبر پر آپریشن ٹیٹر ٹیکنالوجی ہے جسے ہم اوٹیے کہتے ہیں دو سال کا پھر ریڈیو گرافی اینڈ ایمیجنگ ٹیکنالوجی ہے دو سال کا پروگرام ہے جسے ہم ایکسری مشین کہتے ہیں یا ایکسری جو کرتے ہیں یہ وہاں کورس ہے چوتھے نمبر پر رینل ڈیلسیز ٹیکنالوجی دو سال کا یہ بھی پروگرام ہے اور اس کو ہم جیسے کہتے ہیں گردے واش کرنے والے یہ ایڈمیشن اوپن ہو چکے ہیں اس کی مکمل جو معلومات ہے اس کے لیے دیکھ لیں کہ ایف ایسی پری میڈیکل آپ کی فرز ڈیویزن یا سیکر ڈیویزن ہوگی تو آپ کو ایڈمیشن مل جائے گا فزیک کمیسٹری بیالوجی میں آپ نے ایف ایسی کی ہو فزیک کمیسٹری اور کمپیوٹر والوں کے لیے اس میں ایڈمیشن نہیں ہیں ان ایڈمیشن نہیں ملے گے میٹرک سائنس کے ساتھ فرز ڈیویزن آپ کی ہے تو پھر بھی آپ اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک میں بھی فزیک کمیسٹری بیالوجی ہونی چاہیے کم از کم آپ کے فورٹی فائیو پرسن نمبر ہونے چاہیے فزیک کمیسٹری بیالوجی میں اس سے اگر کم ہے تو پھر بھی آپ کو ایمیشن نہیں ملے گا اور اگر آپ نے میٹرک فزیک کمیسٹری اور کمپیوٹر میں کی ہوئی ہے تو پھر بھی نہیں ملے گا اس میں یہ دیکھ لیں کہ میڈیکل کے کورسز ہیں اس میں جب آپ کے میٹرک میں نمبر اگر آپ کے اپلائی کیا ہے آپ نے تو ایف ایسی کے اضافی نمبر ملیں گے تو ایف ایسی والے بچے بھی اس میں اپلائی کر سکتے ہیں اور میٹرک والے بھی اور اس کے بعد اس کی جو عمر ہونی چاہیے آپ کی تیس سال سے زیادہ نہ ہو اور غیر شادی شدہ ہو شادی شدہ والوں کے لیے ایڈمیشن اوپن نہیں ہے یہ غیر شادی شدہ اور تیس سال سے عمر آپ کی کم ہونی چاہیے میٹرک سائنس میں بھی اور ایف ایسی والے بھی اس میں ایڈمیشن لے سکتے ہیں اور اس کے بعد فیزیک میسٹری اور میٹر والے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں ان کے لیے اوپن نہیں ہے فارم جو ہے جمع کروانے کی آخری تاریخ 26 اکتوبر 2022 بروز بودھ ہے انٹرویو کے لیے مینوارو کی فیرس لگائی جائے گی پندرہ کو جو آپ اپلائی کریں گے اس میں جو انٹرویو انہوں نے سیلیکشن کرنی ہے جن کے انٹرویو کریں گے انٹرویو میں آپ کوئی زیادہ نہیں پوچھتے آپ کا نام پتہ ہی پوچھتے ہیں میٹرک یا ایف ایسی اگر آپ نے کی ہے تو کہاں سے کی ہے یہ وغیرہ پوچھتے ہیں اس میں کوئی سخت نہیں ہوتا آپ کے نمبروں کی بیت پر یہ آپ کا میرر بنے گا اور یہ پندرہ نومبر 2022 کو آپ کی لسٹ لگ جائے گی اور لسٹ جو لگے گی وہ اتفاق ہسپیٹل کے ساتھ ان کا اتفاق پیرا میڈیکل انسٹیٹوٹ ہے اس کے نوٹس بورڈ پہ لگ جائے گی اور اس کے بعد انٹرویو جو آپ کا ہوگا پندرہ نومبر کو ہوگا 26 اکتوبر کو جمع کرانے کے آخری تاریخ ہے انٹرویو کے لیے جو فریشت مرتب ہوگی پندرہ نومبر ہے اور جو اس میں منتخب ہوں گے جن کے نام آئے گا اس لسٹ میں ان کا انٹرویو ہوگا 28, 39 اور 30 نومبر کو ان میں سے آپ کا کونس آیا وہ لسٹ کے ساتھ ہی لکھا ہوگیا کن کا 28 کو ہے کن کا 29 کو ہے اور ان کا 30 کو ہے اس کے بعد جو امیدوار ہوں گے اس میں جنہوں نے اپلائی کیا ہوگا ان کا فائنل میرل لسٹ جو ہوگی پندرہ دسمبر 2022 کو لگا دی جائے گی نوٹس بورڈ پر اور انہی کی پھر کلاس جو ہے وہ آغاز کیا جائے گا ان کا دو جنوری 2023 میں پہلی کلاس آپ کی سٹارٹ ہو جائے گی اس کے بعد اگر ہم اور بات کریں ایک اور کورسز ہے جو کہ بہت ہی زبردست قسم کا ہے وہ یونیورسٹی آف ویٹرنی اینیمل سائنسز لاہور بہت اچھی یونیورسٹی ہے اس میں بھی داخلے آئے ہوئے تھے لائف سٹاک اسسٹن ڈپلومہ جس طرح ایک ایم بی بی ایس ہوتا ہے اسی طرح ڈی وی ایم بھی ہوتا ہے جسے ہم ڈنگر ڈاکٹر کہتے ہیں وہ بہت اچھی ڈگری ہے ڈی وی ایم تو اس طرح جس طرح اس میں پیرہ میڈیکل کورسز ہیں تو اس میں بھی پیرہ میڈیکل کورسز ہیں اسے ہم لائف سٹاک اسسٹن ڈپلومہ کہتے ہیں اس کے ڈیویشن بھی اوپن ہو چکے ہیں دو ہزار بائیس اور چوبیس میں جو ان کا دورانیا ہے اس میں اور اس میں بھی آپ جو تاریخ اس کی پہلے تھی بائیس نو دو ہزار بائیس تھی لیکن اسے بڑھا کر سات دس دو ہزار بائیس کر دیا ہے اگر ایسا امینوار ایسے طالب علم جو اس فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں تو وہ بھی اپلائی کر سکتے ہیں اس کی جو درخواد جمع کروانے کی تاریخ ہے سات دس دو ہزار بائیس ہے اور ماسٹر لسٹ یعنی کہ جو لسٹ لگے گی تیرہ دس دو ہزار بائیس کو لگے گی اور جو آپ نے فارم گرہ دیئے ہوں گے ان کی دیکھ بال کے لئے سترہ دس دو ہزار بائیس ہے پہلی میرے لسٹ جو لگے گی وہ انیس دس دو ہزار بائیس کو لگے گی اور پہلی لسٹ لگنے کے بعد جو فی جمع کروانے کی تاریخ ہے ایک ہفتہ انہیں دیا جائے گا چھبیس دس دو ہزار بائیس تک آپ فی جمع کروائیں گے اور اس کے بعد جو دوسری لسٹ ہے وہ اٹھائیس دس دو ہزار بائیس کو لگے گی اور انہیں دو پانچ دو گیارہ دو ہزار بائیس تک فی جمع کروانے کا ٹائم دیا جائے گا تیسری میرے لسٹ چار گیارہ کو لگے گی اور ان کی جو فی جمع کروانے کے آخری تاریخ ہوگی نو گیارہ دو ہزار بائیس ہوگی اور چوتھی اور آخری لسٹ جو لگے گی گیارہ گیارہ دو ہزار بائیس کو لگے گی اور انہیں چار دن دیے جائیں گے یعنی کہ پندرہ گیارہ دو ہزار بائیس تک یہ اپنی فی جمع کروا سکیں گے اور دس گیارہ دو ہزار بائیس کو کلاسز کا آغاز ہوگا یہ میں ایک دفعہ آپ کو پھر بتا دوں کہ یہ جو ہے ویٹرنی آف سوری یونیورسٹی آف ویٹرنی ان اینیمل سائنسز لاہور جو ہے راوی کیمپس جوہن کا جو اس میں یہ ایڈمیشن اوپن ہے اس میں بھی آپ داخلہ لے سکتے ہیں اور کسی دوسری جو پیرامیڈیکل کورسز ہیں جو ہر جب میٹر کا رزلٹ آتا ہے تو ہر کالیج جو ہے وہ اپنے پیرامیڈیکل کورسز کے داخلے اوپن کر دیتا ہے اس لئے آپ کے نزدیک کوئی اور انسٹیٹوٹ ہے تو وہاں بھی اس کے جو پیرامیڈیکل کورسز ہیں اس میں ایڈمیشن اوپن ہے آپ وہاں بھی ایڈمیشن لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی اور اگر ان سب کی ڈٹیل آپ نے دیکھنی ہو کہ ان کورسز میں کروایا کیا جاتا ہے اور کیا کیا پڑھا جاتا ہے فیس وغیرہ کیا دورانیاں کے بعد میں کیا کیا آپ نے کرنا ہوتا ہے پریکٹس کیا ہے وغیرہ وغیرہ میرر کیسے بنتا ہے یہ ان کی جوپ کیا ہوتی ہیں تو ان پر ہم ویڈیو بنا چکے ہیں آپ چینل پر جائیں پلی لیسٹ پر جائیں پلی لیسٹ میں پیرامیڈیکل ڈپلومہ جو ہے اسے ڈپلومہ اور کورسز وغیرہ لکھا ہوگا میڈیکل ڈپلومہ اور کورسز یا ٹیکنیشن وغیرہ یہ لکھے ہوئے ہیں ان کو آپ کلک کریں اور اس میں صرف یہ پیرامیڈیکل کورسز کے ہی جو ڈپلومہ یا کورس وغیرہ وہ آئیں گے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا